دبا کے مٹی میں سب چل دیئے سلام نہ دعا ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو 28 اگست 2023 شاید میری لائف کا سب سے دکھی دن تھا زندگی میں میں نے بہت کچھ کھویا بہت پایا لیکن اس دن جو چیز میں نے کھوئی ہے نا شاید میں ساری زندگی اس نقصان کو پورا نہ کروں یہ دن میرے بابا کی لائف کا آخری دن تھا سب سے پہلے تو جن لوگوں نے بھی میسجز کیے کال کی دعائیں بھیجی ان کی مغفرت کے لیے سب کا تہہ دل سے شکریہ آپ سب کی محبت کا جزاک اللہ خیر اسی طرح دعائیں کرتے رہے گا بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ یار ہوا کیا ایکچول میں تو میں بس ایک چھوٹی سی میں نے کہا ایک ہی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں تاکہ بار بار ہر ایک کو بتانا نہ میرے میں ہمت ہے نہ ہی مجھے اتنا کہ بتانے کا شوک ہے ستائیس اگست کو سنڈے کا دن تھا میں ویکنڈ کے اوپر تھا گھر میں ہی نا تو منڈے کی میری آف تھا اس دن تو میں نے کہا چلیں یار کچھ سٹوڈنٹ کی ریکیو ایس تھی کہ میڈیسن کی آسپی جو ہے نا اس کی اگزیمنیشن کروا آ دیں نا میں نے کچھ آسپی کی سلائیڈے گٹھی کی ہوئی تھی اور کچھ اگزیمنیشن جس میں سی بی ایس تھا رسپیریٹ ہی تھا جنرل فیزیکل اگزیمنیشن تو اس سنڈے کی رات کرتے کرتے مجھے آلماس صبح کے تین چار بچ گئے نا میں جاگی رات تھا مطلب ساری رات میری جاگنے میں گزر گی میں نے ساری ایسیمنیشن ریوائز کی جتنا مجھے آتا تھا جتنا ہمارے ٹیچرز نے ہمیں سکھایا تھا تو صبح چار بچے جو ہے نا وہ بو کی آنکھ کھلی اور میں بھی جاگ رہا تھا وہ ایس یوئیل اٹھے تھا جس پڑی تلاوت کی قرآن پاک کی پھر انہوں نے موبائل کے اوپر عموماً وہ صورت رحمان سنا کرتے ہیں ساتھ میں کوئی ایک کلام سن لی آگو سپاک کا یہ اس طرح یا پھر وہ کچھ بھی ناز وغیرہ سن لی تو وہ چل رہی ہے جی ان کی میں بھی ایزی تھا میں نے کہا ٹھیک آپ اٹھ گئے ہیں چلیں تو صبح کے چھے بجے آئی تھنک میں نے کہا چلیں آپ سو لیں تھوڑی دیر اس کے بعد میں دوپہر میں اٹھ کے کچھ ویڈیوز بناوں گا اور وہ اپلوڈ کر دوں گا ایسا چاہے لوگوں کے ہلپ ہو جائے تو میں اس سے چھے سوا چھے بجے سویا تو اس وقت تک ہمارا ایک انسی بی ہوتا ہے جب بیٹمین ہوتا ہے وہ شاید آپ لوگوں کو بتاؤ وہ بھی آ گیا اببو نے جانا تھا ڈیالیسز گرگانے کے لیے کیونکہ اببو کے ہو رہے تھے ڈیالیسز تھرائیس ویکلی ہفتے میں تین دفعہ منڈے ویڈنس ٹے اور فرائیڈے اور اس دن تھا منڈے کا دن تو چھے ایک بجے جو ہے نا وہ انسی بی آیا تو اس نے سب سے پہلے کپڑے پریس کیے اس کے بعد ناشتہ کیا اببو نے ناشتہ کیا اور وہ سیڈیوں سے لے کے جانا انہیں نیچے لے جا رہا تھا گر سے تو آلموسٹ میڈس جو ہے نا سفر کور ہو چکا تھا اور درمیان میں جا کے اببو نے اسے ڈرائیور کو کہا بیٹمین کو کہ یار میری ٹانگیں جو ہے نا وہ وزن نہیں اٹھا رہی میں تھوڑی دیر جو آنا وہ رکنا چاہا رہا ہوں وہیں پہ رکے ہیں وہیں پہ سیڈیوں پہ بیٹھ گئے ہیں تو جب اس نے دیکھا کہ اببو کی طریقیت خراب ہو رہی تو وہ فوراں بھاگ کے آیا میرے روم کو ناک کیا میں نے پوچھا کیا ہوئے تو کہتا ہے کہ اببو یوں یوں بیٹھ گئے ہیں تو آبا میں بھاگ کے گیا کمرے سے مطلب مجھے اپنی ہوش نہیں تھی میں بالکل گہری نیت سویا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ساری رہ دگر بھی بندہ جاگہ ہو اور صبح سویا ہوتا پھر اٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میں فوراں سے اٹھا نیچے سیڈیوں کی طرف گیا تو سیڈیوں کے ساتھ جو دیوار ہے اببوز کی طرف جلا کے آنکھیں ان کی بند تھی اور میں نے سب سے پہلے جا کے تو ان کو ہلایا جلایا کہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو ان کے آنکھیں کھول کے دیکھی لیکن آنکھیں نو رسپونس پھر میں نے ان کی پلس فیل کی کیونکہ جو ڈیالیسیز کرواتے ہیں ان کے یہاں پر ایک فیسٹولا بنا ہوتا ہے فیسٹولا فیل کی یا مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا تھا جی وی پی مجھے نہیں فیل ہو رہی تھی میں نے کروٹیٹ دیکھی اس کی پلسیشن کچھ بھی نہیں فیل ہو رہا میں نے لڑکے کو کہا کہ یار تم گاڑی سٹارٹ کرو اتنی دیر میں میں نے ابو کو سیڑھیوں سے نیچے فرش پر اٹھایا اور میں نے سی پی آر شروع کر رہا اور شاید لائیو کسی کی زندگی میں سی پی آر تو بہت میں نے کیا ہوں آئی تینک کہ مجھے ہمارے ٹیچرز نے فیزیو کے اندر بھی ایک سی پی آر کا پریکٹیکل تھا اس کے اندر مجھے شاوہش دی تھی کہ یار تم بہت اچھا سی پی آر کرتے تو اس دن میں نے ابو کے اوبر سی پی آر کیا تھرٹی ٹائم پمپ کرنا مطلب کمپریس کرنا اور ٹو ٹائم ماؤت تو ماؤت پر رہت اس دن میں نے جس حالت میں کیا شاید میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے مطلب جتنی بیسٹ ویس میں کر سکتا تھا میں نے وہ سی پی آر کیا الموست تین سے چار منٹ سی پی آر کیا اتنی دیر میں گاڑی کا رینج ہوا تو میں نے سیڑ پر ڈالا لڑکے کو بولا یار تم اس کا سی پی آر کرتے رہو اسے بتایا فلان اس جگہ پر رہ کے سیڑ بالکل فلیٹ کی اور گاڑی میں رہ کے اس کا سی پی آر شروع کروا دیا جو ہی تیس تک وہ گنتی گنتا میں کہتا اب موہ سے موہ جانا لاکھ بند کرو اور دیو اس کو ماؤس تو ماؤس بھی لائت اور گاڑی میں نے خود چلائی ہیڈ لائٹ آن کی اور ادھر ہمارے گھر کے نزدیک تھا جناہ ہسپیٹر اس کے اندر میں امرجنسی میں انہیں لے گیا مطلب ودن فائی منٹ اس سارے انسٹیڈنٹ کے سی پی آر سے لے کے امرجنسی تک جانے میں پانچ منٹ سے بھی کانٹ ٹائم تھا کہ ہم امرجنسی کے گیٹ پہ تھے وہاں پہ سٹیچر مل گیا اللہ کے فضل سے امرجنسی میں انہیں پہنچایا وہاں پہ سینئر ڈاکٹر سے ان کو میں انٹرڈکشن اپنا کروایا کہ میں خود بھی اسی فیلڈ سے ہوں اور ابو کو میں نے ان کی ہسٹی دی گی یہ کارڈک پیشنٹ ہے ڈیالیسیز کروایا رہے ہیں اور یہ ساری مطلب دس سے پندہ سیکنڈ میں ہسٹی جی انہوں نے فورن سے جو ہے نا وہ اسی جی کے لیے وہ ساری مشین ریڈی گی اور اسی جی کی تو وہ بلکل فلیٹ اسی جی آ رہی تھی تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور اس کے بعد چار پانچ ڈاکٹرز نے سی پی آر شروع کر دیا مطلب ایک ڈاکٹر کرتا پھر دوسرا کرتا تیسرا کرتا کچھ فیمل ڈاکٹرز نے کیونکہ فیمل جلدی تھک جیا کرتی ہیں تو انہوں نے بھی کوشش کی تو آئی ٹھنک چار سے پانچ ڈاکٹر اٹھا ٹائم جو ہیں وہ گرد گھڑے ہو گئے اور میں بس اب ان کو دیکھ سکتا کیونکہ جتنا میں نے سی پی آر کر سکتا میں نے کیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس دوران کوئی نہ کوئی ری فریکچر ہو گئی تھی مجھے کرپٹس جو ہیں ہم ان کے واضح فیل ہو رہے تھے کوشش کی اپنی طرف سے جتنا مجھ بندہ نے چیز کو ناریخ تھا اپلائی کیا لیکن ڈاکٹر نے بھی تھرٹی منٹس تک آرمو ٹونٹی فارگ تو تھرٹی منٹس تک وہ ٹائپ کرتے رہے اپنی پوری لیکن کچھ بھی ہمیں پاسٹیو رسپونس نہیں ملا جی سی ایس سکیل تھری نارم منیمم ہوتا ہے تو یوں ہی کہہ لے جی سی ایس سکیل تھری پہ تھا نہ پیوپل ریفلیکس تھا لائٹ ٹارچ کر کے ہم نے خود دیکھا نو پیوپل ریفلیکس نو پلس نہ ہی کوئی اس طرح کی کارٹیک اپیوٹیز آ رہی تھی سٹیٹ کے ذریعے لٹر میں سٹیٹ وہاں سے میں نے ڈاکٹر سے لی جو سینئر تھے کچھ بھی نہیں فیل ہوا کیونکہ میں نے تو ایسے پیشنٹ پہلے بھی دیکھے ہوئے تھے تو میں جان چکا تھا کہ حالات اب اللہ کے سکور دو چکے ہیں سمجھ آ جاتی ہے بندے کو ڈاکٹرز کو پتا چل جایا کرتا ہے لیکن کوشش تو پھر بھی کرنی تھی باقی اللہ کی رضا جو مطلب اس یہ سارا ایونٹ ویڈن تھرٹی ٹو فورٹی فائی منٹ کے اندر تک ہی ہماری سٹرگل جاری رہی لیکن ہمیں کچھ بھی ریسپونس نہیں کیا تو پاسٹ میڈیکل ہسٹری اور پاسسرگل ہسٹری یہی ہے کہ جب ای تنگ دوزار اٹھارہ یا انیس میں مولانا فضل رحمان کا دھنہ تھا تو ابو کی ڈیوٹی لگی تھی سکیورٹی انچارج کے طور پر اسلام آباد میں زیادہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ تھوڑی سی ریسٹرکشن ہو جاتی ہے ان کی اہدہ اور وہ سارے کا سارا یوں کہلیں کہ فورسز سے ان کا تعلق ہے تو اس وقت وہ بیمار ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ سارا ڈیاغنوز ہوا اور پھر کچھ فریکچرز بھی ہوئے جو کہ میں نے خود ڈیاغنوز کی ہے پاؤں کا فریکچر کیونکہ جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہوتا ہے اسے بھی زیادہ پتہ نہیں چلتا تو یہی تھا ان کو ڈاکٹر ہم نے کروایا تھا تھیلیم سکین پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے میں تھا اور بھائی تھا میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ ساتھ تھے وہاں پہ ڈیاغنوز ہوا تھا ان کی ایک رائٹ کورونری آٹری اور لیفٹ انٹیریٹ دیسینڈنگ جو تھی یہ دو بلاکے ان کے ڈیٹیکٹ ہوئے تھے اس وقت کیبیج ان کو ریکمنٹ کیا تھا وہاں سے تو دورن کوویٹ ڈیز میں خود کیا اناسٹیٹک کے پاس لیفٹینٹ کرنل تھا مجھے نام نہیں یاد اس کا تو تین دن میں نے اس کی ملتے کی اس کے ساتھ ہمیں اجازت نے وہ کہا تھا بیٹا محبت اپنی جگہ ہے لیکن ایٹی پرسنٹ سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ ٹیبل ڈیٹھ کے جانسز ہیں ہم آپریٹ تو کار دیں گے لیکن جتنی کمپلیکیشنز ہیں ایک وہ ڈیلیسز کے اوپر تھے یہ کہ تین ساڑھے تین سال سے ان کا ڈیلیسز چال رہا تھا اور بلڈ پریشر شیگر اور چھوٹی موٹی تو پرسال چلتی ہے نا یہ تو ہنس کے آ جاتی بیماری اور جب بندہ بیمار ہوتا تو انہوں نے کہا بیٹا کہ سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ ٹیبل ڈیتھ ہے تو اس کے بعد پورا بور بیٹھا کیبیج ہم کہتے ہیں کرونری آرٹری بائی پاس سرجری ہوتی ہے سی اے بیجی کیبیج لیکن ان کے لیے انہوں نے اس کو کہا کہ ہم میڈیسن کے اوپر جو ہے نا وہ بیسٹ وی ہے اگر اس طرح کا پیشنٹ ہونا ورنہ اگر ہم سرجی کر دیں تو معاملہ مزید پچیتا ہوگا جو دو سازم کی ہیں وہ بھی نہیں آپ کو ملیں گے یہ تھا باقی رہ گیا ڈیلیسز کا تو آپ بہت سے سوچیں گے آپ نے ٹرانسپناٹ کیوں نہیں کروایا کرنی میں خود اگری تھا کہ اپنا کرنی دے دوں میرے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے آفر کی کہ وہ خود دے دیں گے کرنی لیکن اینڈ پر یہی تھا کہ ساتھ میں جو کارڈک ایشیوز چل رہے ہیں اور دو تین اور ایشیوز چل رہے ہیں ریجیکشن کے چانسز بہت زیادہ تھے انہوں نے کہا کہ یار ہمارا چلو وہ گردہ نکال بھی لیں کرنی دے بھی لیں آگے سے وہ ایکسپٹی نہ ہو ریجیکٹ ہو جائے آپ بھی گئے اگلا پیشنٹ جو ہے اس کا بھی اپریٹ گیا یہ تھوڑے سے رس فیکٹر تھے تو اس وجہ سے وہ باقی اگر یوں کہیں تو پچھلے کوئی چار پائنچ سالوں میں اگر ٹریٹمنٹ کی بات کرے ساٹھ ستر لاکھ تو اگر میں ٹریٹمنٹ کی بات کروں اتنا اگر کوئی عام بندہ سیویلین افورڈ کرے تو اتنا اس کا کرچہ ہو جائے تو ٹریٹمنٹ کے اوپر ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا پوری ٹریٹمنٹ کی وہ شکر ہے اللہ کا اللہ نے سارے حالات ہماری فیور میں کیے تھے اب بھی فیور میں ہیں لیکن کبھی کبھار تو میں پھر توبارہ سوئی نہیں باتا داری بات ہے یہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا وہ لگے گا ہیل ہونے میں لیکن اللہ حیال کرے گا جو ہوتا ہے اللہ کی رضا اس کے اندر ہم راضی ہیں لیکن ہم نے اپنی پوری کوشش کی جتنی ہمیں میڈی سن آتی تھی ڈاکٹری آتی تھی جتنی ہم کر سکتے تھے ہم نے جو ہے نا وہ کوشش تو کی تھی لیکن بکھی گا داری بات ہے جب ٹائم بھی مقرر ہو تو پھر اس کے بعد سارے ٹریٹمنٹ بھی فیل ہو جائے کرتی ہیں آپ نے عمومن میرے ولاغز دیکھیں ہوں گے عید کے دنوں میں ڈیلیسی سینٹر سے آ رہے ہوتے تھے ہسپیٹل سے آ رہے ہوتے تھے وہ یہی تھا کہ جب بٹمین کو ہم نے چھٹی دینی ہوتی تھی تو عید کے اوپر چلو میری چھٹی آ جائے جو میں خود جو ہے نا وہ بس جائے کرتا تھا داری بات ہے جو لڑکا ہم نے ہائر کیا ہوا تھا اس نے بھی تو چھٹی پہ جانا ہوتا تھا اس کی بھی تو فیملی تھی اس کا تو ہم حق نہیں نا لہتا میں پھر اپنی چھٹیاں جو ہے نا وہ ڈیلیسیز میں اندر گزارتا تھا مظیب ہم نے جو چار پانچ سال کی عیدے ہیں نا وہ میں نے ہسپیٹل میں ہی گزاری ہیں یس اگر میں یوں کہوں تو ویسے بھی ہسپیٹل میں لیکن یہ سپیشلی ابو کے لیے جانا وہ میں نے تھرائیس ویکلی مطلب اگر ایک ہفتے کی چھٹی ہے تو اس میں تین یا دو ڈیلیسیز کے اندر ڈیلیسیز کا دیوریشن ساڑھے تین سے چار گھنٹے ہوا کرتا تھا اور چلو جو تو ڈیلیسیز کرواتا ہے اس کی تو اور بات ہے ساتھ جاتا ہے جو بندہ تھا وہ خود بھی تھک جاتا تھا ابھی کے بعد تو مجھے بھی فٹیگ ہو جائے کرتی تھی اتنا وہ مطلب حالانکہ کرنا تو اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا وہ تو ڈیلیسی مشین نے لیکن جو ساتھ بنتا جاتا تھا وہ بھی من تھک جائے کرتا تھا لیکن ہم نے اللہ کی رضا ہم نے کہا شاید اس کے اندر بہتری ہے اور اللہ کی بہتری تھی اب وہ کافی سٹیبل تھے لیکن تھے ڈیابیٹک تو ہماری ہسٹی ہے نانا ابو تادا ابو اس دونوں طرف سے جانا وہ ڈیابیٹک ہے تو ظاہری بات ہے جو ان کے ہوتے ہیں بچے ان کو بھی ڈیابیٹیز کے ہوتے ہیں تو ابھی ہم اپنی جو نیو جنریشن ہیں ہم نے ایک یوں کہہ لے کے کمپرومائز نہیں کرنا اس بات کے اوپر شروع سے ہی ایکسرسائز شروع کی ہوئی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ماں اور باپ دونوں کو شگر ہو تادا دادی کو شگر ہو تو بہت چانسیز ہوتی ہیں کہ پیرنٹس اور ان کے بچوں کے اندر بھی جانا وہ شگر ڈیابیٹیز آ جائے تو اس بات میں کافی کانشیس ہیں جم شم کریں اچھی ایکسرسائز کریں ہیلتی فوڈ اور یہ سارے کی ساری اس چیز کو اڈاپٹ کر کے ہم اس چیز سے باش سکتے ہیں اور تو کوئی رستہ نہیں ہے آپ سب سے بھی گزاریش ہے کہ دعاوں میں یاد کرنا بسی چھوٹا سا بلاغ تھا بہت سے لوگ کہا رہے تھے کہ یار ویڈیوز کب آئیں گی یار میرا ایکٹویل میں دلی نہیں کر رہا پہلے میں حالانکہ دن میں چار پانچ چھے ویڈیوز بھی بنا دیا کرتا تھا میرا دن ہی نہیں کرتا کہیں باہر جانے کو کہیں آؤٹنگ کرنے کو کچھ بھی کھانے کو کچھ نیا ٹرائے کرنے کو حالانکہ میں پہلے اتنا ٹریول اتنا ہر چیز اس کے بعد شاید ساری چیزیں جو نے رسٹکٹ ہو چکی تھیں لیکن ابھی تھوڑا سٹائنگ لگے گا لیکن انشاءالا ایل ٹرائے فائنل ایر کا ایز ایم آ رہے ہیں تو میکسیم جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو تھوڑا سمیٹ کے اور لیکچر اپلوڈ کرنا شروع کر دوں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ اپنا ٹائم جو ہے اس طرح منیج کروں کہ ساری لیکچر جو ہم اپلوڈ کر سکوں باقی آپ سب سے گزارش ہے کے دعاوں میں یاد اکھنا تدفین گسل ہم بھائیوں نے خود دیا تدفین ہم نے خود کی میں خود قبر جو اب آئی گاؤں میں بنائی گئی ہے دادا دادا کی دادا جان اور دادی امہ کی قدموں کے اندر جیانا وہ جگہ تھی تو وہیں پہ ابو کی بھی قبر بنی میں خود اس قبر میں اترا میں نے خود پہلے جا کے دیکھا ذرا منظر تھوڑا سا خوفناک کہلیں میں سوچ رہا تھا کہ کیسے یاد اپوو اتنا رہیں گے لیکن مجھے یقین ہے کہ جتنا انہوں نے بیماری کے اندر سفر کیا اور بیماری اللہ کی طرف سے وقتی شفاہ بھی وہی دیتا ہے تو شاید ان کے اس دوران سارے گناہ ہو جاتا ہے بندے سے چھوٹی موٹی گلدی انسان حتیٰ کا فضلہ آدم علیہ السلام سے بھی گلدی ہوگی شاید اللہ نے بیماری دی ہی اس وجہ سے کہ بلکل دنیا میں پاک صاف کر کے انہیں بھیج دیں جنازہ ابائی گاؤں میں تھا ہمارا اور وہاں پہ جب ہم دفن آ کے آئے تو اس رات ساری رات بارش ہوتی رہی ہے جنازہ کے وقت اشانک سے کہیں سے بادل آگئے ہلکی 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 بارش سٹارٹ ہوئی پھر رکی پھر ہم نے جب تدفین کر لی اس کے بعد بارش سٹارٹ ہوئی موسم اتنا پیارا ہو گیا ہر کوئی دیکھ رہا تھا دن میں اتنی گرمی تھی یہ کیا اشانک سے ہو گیا شاید یہ جنتی لوگوں ہوئی نشانی ہے اور میرا یقین ہے کہ وہ اس وقت بہت اچھی جگہ میں ہیں جتنا انہوں نے سفر کیا اور سب جتنا بھی کیا ابھی میں نہیں کہا سکتا اس رات پھر اگلے دن کل خانی تھی مجھے رات کو عمومن جب بھی میں گھر میں ہوتا تھا مجھے دو ڈھائی پجے فون کیا کرتے تھے کہ یہ ناشتہ بنا دو تو میں پھر دو بریڈ اور ایک انڈا جائے نا وہ ہمیشہ رات کے دو سے تین بجے ابھی بھی میرے پاس کالز کے وہ ہسٹری پڑی ہوئی ہے کہ ان کی کالز آتی ہیں کبھی بار دن میں وہ دس بر طور مجھے کال کرتے تھے مصلاح ہوتے تھے روم ساتھ ساتھ ہیں لیکن وہ کال کر کے برائی پر میں نے خود کالز ابھی ابو آپ نہ اٹھا کریں کیونکہ جب بندہ تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے بھی ہوتا ہے گرنے کے چانسز ہوتے ہیں مجھے فون کیا کریں ہاں بیل دے دیا کریں میں خود آ جا کروں وہ پھر ایک بیل دیتا تھا اور میں اٹھ کے جا کروں رات کے دو بجے اڑھائی بجے تین بجے میں بس ساری کال ہسٹری پڑی ہوئی ہیں ڈیلی بیسز کے اوپر جو ہے ناشتہ ان کے لیے تیار کیا کرتا ہے ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی کو کال کریں گے اور میں جا کے ناشتہ بناؤں گا انڈا آملیٹ بریڈ کو گرم کروں گا لیکن شاید ابھی ادین دوبارہ نہ دیکھنے پڑیں اللہ سے حید ہی دعا ہے کہ انہیں جس جگہ پہ ہیں اس سے مزید اوپر جگہ پہ مزید جنت کے عالی جو مقام ہے وہاں پہ ان کو شفٹ کریں کچھ ہماری نیکیاں لے لیں ان کو مزید اپگریڈ کہتے ہیں نا جنت کے بھی کچھ ہوتی ہے درجات وہ عالی درجے کے اوپر میں تو دیکھنا چاہتا ہوں آپ سب سے گزاری جا کے اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں مہموماً ہر سال نیو یئر کے اوپر ویڈیوز بناتا تھا میں کہا تھا یا کچھ نہیں چاہیے والدین کا سایہ جو انہیں سلامت رہے تو شاید اللہ کو یہی منظور تھا لیکن اس کی رضا میں ہم راضی ہیں جیسے جس حال میں وہ رکھے ہم ٹھیک ہیں شاید جسی میں کوئی اور اللہ نے ہمارے لیے بہتری لکھی ہو اور انشاءاللہ ضرور لکھے ہوگی مجھے یقین ہے ہاں ان کے کچھ خواب تھے جو کہ وہ یہ پتہ ہیں انشاءاللہ میں پورے کروں گا میں نے پلینز کچھ رینج کیے ہوئے ہیں میری کوشش تھی کہ وہ دیکھ کے جاتے مجھے سکسیسفول ہوتا ہوا مزید سکسیسفول لیکن شاید انشاءاللہ ابھی بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے لیکن کمیت محسوس ہوتی ہے ہوگا انشاءاللہ سب کے لیے بہترینوں کا دعا کریں پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے شاید آج میں یہ بلاغ بنا رہا ہوں اگلا بلاغ آئے ناغ آئے زندگی کے تو پتہ نہیں نہ ہوتا تو یہی ہے کہ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھ کے آ رہا ہوں قبر کے اندر میں خود بیٹھ کے آیا میں نے دیکھا یار کیا فیلنگز ہیں فیلنگز ہی الگ ہوتی ہے مطلب ہے ایک اتنی چھ فٹکی ہوگی سات فٹکی آپ کر لیں قبر اللہ خیر کرے بس اللہ سب جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو دنوں تلف دوسر میں اللہ مقام دا کریں آمین بہت شکریہ اللہ حافظ